موسیقی انیل مسرت کون ہے اور عمران خان کا انیل مسرت کے ساتھ کیا تعلق ہے آج کیسے ویڈیو میں یہ اہم انکشاف بتایا جائے گا نولی ٹی وی اردو چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے دوستو انیل مسرت انیل مسرت انیس سو نتر کو منچسٹر میں پیدا ہوئے والدین کا تعلق لاہور سے تھا دوستو انیل مسرت نے اپنے ایک انٹریو میں بتایا کہ وہ پڑھائی میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے سترہ سال کی عمر میں جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو انہیں اپنی ہائی سکول ایڈوکیشن ادھورہ چھوڑنی پڑی ان کے والد جو کہ پرابٹی کے بزنس سے وابستہ تھے ان کو کاروبار سنبھالنے کے لیے خود آگے آنا پڑا کیونکہ دوسرے بھائی ابھی چھوٹے تھے اور والدہ جو کہ گھر ہلو خاتون تھی اور لینگویج بیریئر کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے کاروبار کو آگے نہیں بڑھا سکتی تھی تو ایسے میں انیل مسرت نے اس کاروبار میں آنے کا فیصلہ کیا انیل مسرت جو کہ پرابٹی کے بزنس کو بہت زیادہ نہیں جانتے تھے آہستہ آہستہ اس کو سیکھنا شروع کیا اور اس میں سب سے زیادہ مدد ان کے تایا جو کہ اب پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے کی انیل مسرت کے مطابق ان کے انکل ان کے لیے ایک منٹور کا درجہ رکھتے ہیں انیل مسرت کے مطابق انہوں نے 1989 سے 1997 کے درمیان تقریباً ایک ہزار پرانے گھر خرید کر ان کی تازین و عرائش کر کے انہیں بیچا انہوں نے کلاسک ہومز کے نام سے ایک پرائیویل لینٹڈ کمپنی کی بنیاد رکھی جس کے تحت پرانے گھروں کو خرید کر ان کی تازین و عرائش کر کے بیچنا شروع کیا دوستو پرائیویٹ ہاؤسنگ سیکٹر میں کامیابی کا بات انہوں نے سٹوڈنٹ ہاؤسنگ میں انویسٹمنٹ کا آغاز کیا اور بہت جل اس میں بھی کامیابی حاصل کی اور مانچسٹر میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ سٹوڈنٹ ویلیج کامیابی کے ساتھ پورا کیا دوستو انیل مسارت جو کہ برطانیہ کے ٹاپ کے پرابٹٹ آئیکون ہیں ان کو دوہزار تیرہ میں بریٹش مسلم ایوارڈ میں بیزنسمن آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا دوستو انیل مسارت کی نیٹ ورث تین سو ملین پاؤنڈ ہے اور مصوف یوکے کے چار سو چھاسٹھویں امیر ترین آدمی ہیں اور یوکے میں بارویں رچسٹ ایشین ہیں دوستو ہر امیر آدمی کی طرح ان کو بھی مشہور و معروف اور قاداور شخصیات کے ساتھ تعلق رکھنے کا شوق ہے ان میں سر فرست پاکستان کے مجودہ وزیراعظم عمران خان ہیں اس کے علاوہ اس کے ماضی میں مسلم لیگ کے مجودہ صدر میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے ہیں دوزار سترہ میں انیل سرط نے اپنی بیٹی کی شادی کی جس میں کم و بیش چھپن کروڑ پاکستانی روپے خرچ ہوئے اس شادی میں عمران خان شیخ رشید شاہ محمود قریشی سمیت مشہور بولی وڈ شخصیات جن میں انیل کپور ان کی بیٹی سونو کپور رنویر سنگ اور کرن جوہر نے شرکت کی دوستو اس شادی میں بریٹش آرمی کا چیف نے بھی خاص طور پر شرکت کی دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مران خان نے وزیراعظم بنتے ہی پانچ سال میں پچاس لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا چونکہ اٹھالیس سالہ انیل مسرط مران خان کے بہت اچھے دوست اور پروپٹی کے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں انہوں نے امران خان کی اس پروجیکٹ میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا دوستو اسی سلسلے میں دس ستمبر دوزہ اٹھارہ کو ایک اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیراعظم پاکستان امران خان نے کی اور انیل مسرط نے خاص طور پر اس اجلاس میں شرکت کی دوستو انیل مسرط کے مطابق پچاس لاکھ انہیں گھر تمیر کرونے کے لیے حکومتہ پاکستان کو کموں بیش ایک سو اسی بلین ڈالر کی ضرورت ہوگی دوستو یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ ایک سو اسی بلین ڈالر پاکستان کے جی ڈی پی کا آدھا حصہ بنتا ہے سٹریٹ بنک آف پاکستان کے مطابق جون دوہزہ اٹھارہ میں پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی تین سو تیرہ بلین ڈالر تھا اس سے پہلے انیل مسرط یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ انہوں نے وزیراعظم امران خان کو اس پروجیکٹ پر مفت میں مشورہ دیا ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کو کچھ دینا چاہتے ہیں اور وہ تنازعات سے بچنے کے لیے پاکستان میں کوئی بزنس نہیں کرنا چاہتے ہیں دوستو میرے خیال میں چاہے ہم کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہیں لیکن ہمیں ان کی اس بات کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے